احمد للعالمین دودھ میں پانی ملانے والا مسالوں میں ملاور کرنے والا اپنے بھائی ماں بہن بہن کا حق کھانے والا نبی کے نام پہ اپنے جکانداری سجا کر اسلام کے سٹیفیکٹ بارتا ہے اسلام نے ہر نبی نے ہر مذہب نے انسانیت کا احترام کا درست دیا ہے لیکن واحد ہمارا ملک کے مملکت پاکستان جہاں پر ایسے کہا گیا کہ زنالزیاؤلک نے اپنے اقتدار کو طل دینے کے لیے تالبان بھی بنائے مدرسے بھی بنائے مساجیب بھی بنائی دشترد بھی پیدا کیے ہیلری کلیڈن کی طرح حمد پیدا کرو امریکن کی طرح حمد پیدا کرو اور کہو کہ ہم نے دشترد پیدا کیے تھے ہم قوم سے معافی مانتے ہیں ہمیں معاف کر دو آج کے بعد کوئی دشتردی کرے گا تو اس کو فانسل پر لٹکا دیا جائے گا ہیلری نے بار بار کہا آج امریکہ کے سیائے یہ کہتی ہے کہ دائش ہم نے بنائی مذہبی گنڈے ہم نے بنائے ہمیں معاف کر دو ہم میں حمد نہیں ہے کہ ہم قوم سے معافی مانگیں شہید بھٹو کے مزار پر جا کے معافی مانگیں جمہوری پسندوں سے معافی مانگیں کہ ہمیں معاف کر دو آپ تھوڑی امیٹمنٹ کر کے کہہ دو کہ جناب اس وقت روس سے ہمیں خطرہ تھا ہم نے تالبان بنائے جس عورت کو آپ نے گازی کی بیوی کہا جس بیٹے کو جس ماں کو آپ نے شہید کی بیوہ کہا اسی عورت کو آپ نے پاڑوں پر بھیج دیا ایک رات آپ نے اپنا ہیرو بنایا دوسری ٹیلی فون کال پر آپ نے منہ دشتگرد بنا دیا آج وہی دشتگرد جو کل کے ہیرو تھے جو کل کے گازی تھے جو کل کے مجاہد تھے آج تالبان کی صورت میں دائش کی صورت میں میرے ملک کے بچوں کا قتل کر رہے ہیں میری ماں کو بیوہ کر رہے ہیں میری بہنوں کو بیوہ کر رہے ہیں آپ حمد پیدا کریں اور کہیں جنرل صاحب باجوہ صاحب جب اپنا انٹرسٹ ہو تو سب چیز اچھی ہو جاتی ہے آپ کہیں جو کل کے گازی تھے جو کل کے مجاہد تھے انہیں کمپسیٹ کریں امریکہ سے بات کریں برطانیہ سے بات کریں کہ جناب آپ کے کہنے پر آپ کے مسورے پر ہم نے تالبان بنایا تھے اب ہم یہ ختم کرنا چاہتے ہیں انہیں کمپسیٹ کریں ڈالر دیں مال دیں پلار دیں پرمیٹ دیں پھر کہیں مجاہد بھائی میرے غازی بھائی تمہاری ضرورت ہمیں تھی تم نے بڑا اچھا کام کیا لیکن اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے تم یہ پلار لو یہ پرمیٹ لو یہ نوکری لو وہ میرے ملک سے دشت زردی ختم کر لو میرے بچوں کو یقین نسکن نہ بناو کیونکہ جب پاللے مینٹنین پھر لے سکتے ہیں پرمیٹے لے سکتے ہیں تو یہ کل کے جو بچارے کل کے جو یہ بچارے آپ کے ہیرو تھے جن کو آپ نے دشت زرد بنا دکلر کر دیا ان کے ساتھ کوئی بزاقرات کرو کچھ معاملات دے کرو کچھ مسئلے حل کرو تاکہ پاکستان سے یہ دشت زردی ختم ہو ورنہ یقین کرے سر یہ اے ڈیولی پی کے لوگوں سے میں رفواز کروں گا ہماری قسمت میں یہی ہونا ہے کل تاثر مارا گیا کل مسال مارا گیا کل پر سو ہم اور آپ ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ سچ سننے کے عادی نہیں ہے اور ایک اور بات آخری بات آپ کی پرمیسن جائے میرے فوجیوں میرے جرنلوں میرے ہیرو میرے گازیوں پالیسیاں ملک کے لئے بنتی ہیں مفاہمتیں نہیں ہوتی کوئی پالیسی بناو تو مستقل بناو یہ نہیں کہ آج جرنل رائل شریف چلے گئے تو ان کی فائلوں کو مٹی پاؤ وانا مستانہ بناو کل راہ نجات ہوئی پھر ضرب عزب ہوا آج رد الفساد ہے کل کوئی جرنل نیا آئیڈیا لے کر آئے نہیں پالیسیاں ایک ہوتی ہیں پالیمنٹ کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے فوج کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ کل کا پاکستان کیسا ہوگا کل کا پاکستان کیسا ہوگا سعودی عرب کا فالوور ہوگا یا ایران کا فالوور ہوگا یا قائد آزم کا پاکستان ہوگا یہی ہماری نجات ہے ورنہ یقین کریں لبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا ہے کہ مسلمان آپس میں سب بھائی بھائی دیں تفرقہ پیدا نہ کرو اللہ تعالیٰ پاکستان کی فاضت کرے اور ہم مسلمانوں کی فاضت کرے ہم پڑھانوں کی فاضت کرے ہم بلوچوں کی فاضت کرے ہم سنگوں کی فاضت کرے ہم پنجابوں کی فاضت کرے جو جتنے بھی ہماری مائنریٹیزم کی فاضت کرے پاکستان پاکستان مسال خان تیرے خون سے انقلاب آئے گا کمان تاثر تیرے خون سے انقلاب آئے گا